فقت ایک قدم چلے تھے غلط راہے شوق میں زندگی تمام عمر ہمیں ڈھونٹی رہی یہ بہت خوب کہایا ہے کسی شاعر نے اور یہ فٹ بیٹھتا ہے شیر بگ واس کی کوئین جن کو بہت سارے لوگ شیر دی بھی کہتے ہیں شیبانی سربے کے اوپر تو دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کس طرح سے یہ چیز تھوڑا سی غلطیاں تھوڑی سی چیز تھوڑا سی ایموشن جہاں تھوڑی سی سٹیٹی جی کیسے بھاری پڑ گئی تو اس سے پہلے وہی گزاری جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ہنگری سپریٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ویڈیو کے نیچے دیا گیا لال بٹن دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تا جو آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے دھنے بات تو دوستو شوانی سربے دوارہ کیا گیا میں یوں کہوں گا کہ ڈراما کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پبلک کو یہ بشواس نہیں ہو رہا کہ یہ اوریجنل ہے کہ پہلے ہفتے کوئی بندہ آتا ہے پوری دردگری دکھاتا ہے کسی کو ایسے پیر میں اٹکا کی گراتا ہے کسی کو موں پہ پانی مارتا ہے کسی کو بالکل بنداز ہو کے گاوییں نکالتا ہے اور کسی کے لات مارتا ہے فیمل کنٹسٹنٹ کے اس طرح کی حرکتیں کرنے کا بنداز اور بگ بوس کی کوئی بھی رول نہیں مانتا اور یہاں پہ ایسے کرتا ہے کہ وہ بگ بوس سے بڑی ہوں کہ کوئی مائک نہیں بگ بوس بولے تو تو ایک دو ہفتے ان سے جو مہش مجھے کر صاحب کا تھوڑا سوفٹ بیرہ بھیا تھا اس سے ان کا جو یہ چیز اور اوپر ابل کے آگئی کہ کل انہوں نے ایک تم سے بہت بڑا تماشا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائیہ میں تو جاؤں گی نہیں میں تو مجھے ٹاسک نہیں کروں گی بگ بوس مجھے یہاں نہیں رہنا ہے دے یہ میرے لئے نہیں سوٹ کرتا ہے یہ فٹیج کے لئے یہ کیوں کیا یا ان کو ایموشن کے دورے بڑھتے ہیں یہ نہیں اس پہ کہنا کوئی بھی کنتو پرندو کرنا بہت ہی مشکل ہوگا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ انسلٹ تھی بگ بوس کی جو شوانی سروے نے کی گھر میں یہ کہہ کے وہ شریف سانت کے نقشے قدموں پہ چلتی تھی لیکن یہ ہے کہ شریف سانت کبھی بھی بگ بوس کی انسلٹ نہیں کرتے تھے ڈائیکٹ لی تو انہوں نے تو یہ تک کہا کہ میں کیس کر دوں گی ان پہ میں یہ کر دوں گی وہ کر دیں گی نو مینز نو مجھے میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے گھر سے نکالو تو یہ سب چیزیں کی لیکن بعد میں جب ان کو اندر جا کے لگا تو انہوں نے سوری فیل بھی کیا کہ بگ بوس مجھے لیگل ہی بچ کرنا لیکن ابھی بگ بوس جو ہے یہ ایک بہت بڑا شو ہے اور میکرز کو یہ شو کو آگے بہت سالوں تک شو کو چلانا ہے تو یہ ایسے شو نہیں چل سہتا کہ کوئی بھی کنٹیسٹنٹ آئے اور بگ بوس نے آپ کو خود کو بڑا سمجھے کہ میں تو ٹی آر پی دیتی ہوں میں تو راجہ ہوں تو گھمن جو ہے وہ بڑوں بڑوں کو کھا جاتا ہے تو اس لیے ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ شیوانی سروے کو جاتا بگ بوس کی گھر سے باہر نکال دیا جائے گا اس بیکن جا دعاو میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اگر شیوانی سروے کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر کوئی اور نومینیشن شاید میں نہیں ہوگی اور کینسل ہو جائے گی اور ساتھ میں یہ خبر آ رہی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے تو بگ بوس definitely بے میکرز شیوانی سروے کے خلاب لیگل ایکشن بھی لیں گے تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے ایک چانسہ ہے کہ اگر شیوانی سروے اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو اپنے بہیوری کو نومل کریں اور اپولوجائی کریں اس بات کے لیے اپنے سب ہی حرکتوں کے لیے جو جو اس نے بگ بوس کے بارے میں کہا جو 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 اس چیزیں کریں اگر وہ معافی مانتی ہے اس چیز کے لیے تو پھر سے یہ چیزیں تھوڑی ٹھیک ہو سکتے ہیں نومل ہوتے ہیں شیوانی سروے ہو سکتا ہے گھر میں آگے تک رہیں تو نہیں تو شیوانی سروے گھر سے باہر جا سکتی ہیں ابھی تک کسی اس بات کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے لیکن شوشل میڈیا پر باکی سب جگہ پہ یہ چیز ہے کہ شیوانی سروے گھر سے باہر اس بھی کنچہ داب میں ہو سکتی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس شیرنی کے بارے میں کہ کیا سچ میں ہے شیرنی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا keep watching hungry spirits channel thank you thank you so much subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel